السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسول کریم اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معذر سامین اکرام چامعہ انوازہ کے زیر احتمام مختلف کتابوں کے ریکارڈنگ کی جاتی ہے الحمدللہ ہم نے جلالین حصے دوم کا سلسلہ آج سے شروع کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آسانی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائے حضرین مدرم جلالین کا لفظ خود بتاتا ہے تصنیہ ہیں وہ دلالت کرتا ہے کہ دو جلال جیسے کہ اس کتاب کے مصنفین کے بارے میں بتایا گیا کہ استاد اور شاگرد دونوں کی مجموعات افاسی رہی دونوں انہوں نے مل کر اس تفصیل کو جمع کیا ہے تفصیل کو دکھایا ہے استاد ہیں امام جلال الدین محلی علیہ الرحمہ اور شاگرد ہیں امام جلال الدین سیوتی علیہ الرحمہ استاد کی تفسیر شروع ہوتی ہے سورہ قحف سے اور پھر سورہ فاتحہ پر استاد کی تفسیر مکمل ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد سورہ بقرہ سے لے کر سورہ بنی اسرائیل تک شاگرد کی تفسیر ہے وجہ کیا تھی کہ دیگر مفسیرین کی طرح استاد محترم حضرت امام جلال الدین سیوتی علیہ الرحمہ سورہ فاتحہ سے تفسیر کا آغاز کرنے کی وجہ ہے سورہ قحف سے تفسیر کا آغاز کیوں کی ہے وجہ اس کی بتاتے ہیں کہ اکثر و بیشتر مفسیرین کی حالات میں دیکھنے میں آیا ہے کہ سورہ فاتحہ سے وہ تفسیر کا آغاز کی ہے لیکن معیشت کے معیشت میں مصروف ہونے کی وجہ سے دیگر کاموں میں دیگر مصروفیات کی وجہ سے اور پھر وہ کام کو وہ تفسیر لکھتے لکھتے وقت کے اندر اتنی گنجائش ان لوگوں کے پاس نہیں تھی کہ پوری پائے تک مل تک پہنچائیں نتیجہ ہوتا یہ تھا کہ وہ تفسیر مکمل ہونے سے پہلے پہلے مفسیر کا انتخال ہو جاتا تھا تو جس کی وجہ سے وہ تفسیر ان کی نامکمل اور ادھوری رہ جاتی تھی اکثر و بیشتر مفسیرین اور تفسیریں دیکھنے میں آتی ہیں کہ وہ نامکمل اور ادھوری آج بھی موجود ہیں تو ان ساری باتوں کے پیشے نظر حضرت امام جلال الدین محلی علیہ الرحمن نے ارادہ کیا کیوں نہ میں تفسیر کا آغاز آخیر کے آدھے حصے سے کروں پھر اگر اللہ تبارک و تعالی عمر رتا فرمائے گا وقت ملے گا تو جو ابتدائی آدھا حصہ ہے اس کو بعد میں تفسیر کی شکل میں جمع کریں گے چنانچہ اس ارادے سے کہ آخیر کا حصہ نصف آخیر جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچ جائے آسانی سے اس کی تفسیر جمع ہو جائے اس ارادے سے حضرت امام جلال الدین محلی علیہ الرحمن سورہ قحف سے تفسیر کا آغاز کیے سورہ قحف سے لے کر سورہ ناز تک پھر اس کے بعد جب سورہ ناز تک تفسیر ختم ہوئی ارادہ ہوا کہ چونکہ آدھا حصہ مکمل ہو چکا ہے تو ابتدائی آدھے حصے کی تفسیر شروع کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل کیے ہی تھے کہ اللہ کی طرف سے بلاوا آیا سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل ہوئی ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعائی اجل کو آپ لبائک کہے گئے دیگر مفسیرین کی طرح ان کی تفسیر یہ حضرت امام جلال الدین محلی علیہ الرحمن کی تفسیر بھی ویسے ہی ادھوری رہ گئی آدھا نصف اخیر مکمل ہو چکا تھا لیکن نصف اول باقی رہ گیا تھا تو وہ جو آدھا حصہ ہے اس کا ذمہ شاگر دی حضرت امام جلال الدین سیوتی علیہ الرحمن وہ ذمہ داری اٹھائے ہیں سورہ بخرا سے لے کر سورہ بنی اسرائیل تک یعنی نصف اول تک آپ نے مکمل طور پر تفسیر کی ہے تو دونوں جلالین دو جلال امام جلال الدین محلی علیہ الرحمن استاذ محترم اور امام جلال الدین سیوتی علیہ الرحمن جو کے شاگرد ہیں دونوں نے مل کر اس کتاب کو تفسیری جامع پہنایا ہے جس کی وجہ سے اس کو جلالین کہا جاتا ہے یاد رہیں اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے تفسیر جلالین کی خصوصیت یہ ہے کہ بلکل مختصر انداز میں مفہوم کو ظاہر کرنے والی تفسیر الفاظ بلکل مختصر اور مفہوم پورا بلکل واضح اور ظاہر تو مختصر تفسیر میں جو کہ کم الفاظ میں سارے کے سارے مفاہم کو ظاہر کرنے والے ہوں یہ تفسیر وہ کام انجام دینے والی ہے وقت کا آغاز کر رہے ہیں سورہ کا حفظ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی انزل علی عبدہ الكتابہ ولم يجعل لہو عواجہ الحمد هو الوصف بالجمیل تمام تعریفیں الحمد للہ اللذی تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں اللذی جس نے انزل علی عبدہ الكتابہ یہ جس نے اپنے بندے پر کتاب یعنی قرآن پاک نازل فرمائی ہے تو اب پہلے ترقیبی بحث یہاں پر صاحب جلالن کر رہے ہیں حمد کی تعریف بتاتے ہوئے الحمد حمد کی تعریف کیا ہے هو الوصف بالجمیلی خوبصورتی اور اچھائی کے ساتھ وصف توصیف صفات بیان کرنا یہ الحمد ثابتن للہ ثابتن نکال کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ الحمد مبتدہ ہے للہی جار مجرور ہے اور جار مجرور ملکر ہمیشہ متعلق بنتے ہیں کسی فعل یا شبے فعل کے تو ثابتن شبے فعل نکال کر بتا دیئے کہ لیللہی متعلق ہے ثابتن شبے فعل کے تو ترجمہ ہوگا شبے فعل کو نکال کر الحمد ثابتن للہ یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لئے ثابت ہیں اب دیکھیں جیسے شبے فعل یا فعل نکالنے کے بارے میں دیگر نحو کی کتابوں میں جو بحث کی گئی ہے تو فعل بھی نکال سکتے ہیں شبے فعل بھی نکال سکتے ہیں لیکن فعل کی بجائے صاحب جلالین یہاں پر شبے فعل نکال کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ فعل کے اندر زمانہ ہوتا ہے ماضی حال مستقبل میں سے کوئی ایک زمانہ فعل میں پایا جاتا ہے لیکن ثابت ان چونکہ اسم ہے تو اسم زمانہ زمانے سے پاک ہوتا ہے اور دوام اور استمرار پر دلالت کرتا ہے دوام یعنی ہمیشہ کی استمرار یعنی وہ کام ہمیشہ کیلئے جاری رہنا مسلسل تسلسل کو بتانے والا ہوتا ہے تو اب شبے فعل ثابت ان نکالے ہیں تو اب اس کا معنی ہوں گا الحمد ثابت للہ تمام تعریفیں اللہ کیلئے ثابت ہیں مطلب ماضی میں بھی اسی کے لیے تعریفیں ثابت ہیں اور مستقبل میں بھی تعریفیں سب کی سب اسی کے لیے ثابت رہیں گی تو یہ معنی ثابت ان شبے فعل نکالنے میں سب اتا فعل ماضی یا مزارے نکالنے کی صورت میں یہ معنی حاصل نہیں ہوں گے بلکہ زمانے کے ساتھ خید ہو جائے گا کہ اللہ کے لیے ماضی میں تمام تعریفیں تھیں اللہ کے لیے اب فی الحال تمام تعریفیں ہیں یا مستقبل میں تمام تعریفیں ہوں گی تو فیل میں زمانی کی خید ہے ثابتن میں زمانی کی خید نہیں ہے کیونکہ دوام اور استعمالات پر دلات کرتا ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ ہر ہمیشہ ہر وقت ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کیلئے تعریف ہے اب اس کے بعد بحث کو آگے بڑا رہے ہیں وَحَلِلْ مُرَادُ الْإِعْلَامُ بِذَلِكَ لِلْإِمَانِ بِهِ اَوِسَّنَعُوا بِهِ اَوْهُمَا اِحْتِمَالَاتٌ اَفْيَدُهَا اَتْسَالِسُ تو اب یہاں پر دیکھیں الفاظ تھوڑے سے الگ ہیں پہلے ان کا مفہوم سمجھ لیں یہاں پر الْحَمْدُ ثَابِتٌ لِلَّهِ جو جملہ صاحبِ جلالین یہاں پر بیان کی ہے قرآن پاکی آیت کی شکل میں تو اب یہاں اس جملے سے مراد یا تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس جملے کی خبر دینا الْحَمْدُ لِلَّهِ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں خبر دینا تاکہ لوگ اس بات کو سنیں سمجھیں اور اس پر ایمان لے آئیں خبر دینا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہیں اس بات کی خبر دینا تاکہ لوگ اس پر ایمان لے آئیں اور پکہ یقین کر لیں یہ ایک بانہ ہوں گئے یا اس کے دوسری معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ خبر دینا یہاں پر مقصود نہ ہو بلکہ یہاں پر انشائی طور پر یعنی ابتدائی طور پر از سرے نو تعریف کرنے تعریف کرنے کو بتانا مقصد ہو تعریف کرنا یہ لوگوں کو بتانا کہ تم اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہی ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تم بار بار اس کو ذکر کر دے جاؤ پہلے چیز کیا تھی پہلے جو تعریف کی گئی ہے اس کی خبر دینا ہے اب یہاں پر انشاء کا مطلب یہ کہ پہلی چیز کی خبر دینا نہیں بلکہ اب یہاں سے ایمان والے اس کی تعریف بیان کرنا از سرے نو تعریف کا آغاز کرنا ہے ابتدا سے اویس سناؤ بھی یا اس کے ذریعے سے اس کی تعریف کرنا ہے دونوں بھی احتمالات ہو سکتے ہیں کہ خبر دینا ہوں یا نہیں تو از سرے نو اللہ تعریف کی تعریف کرنا ہوں ابتداعن تعریف کرنا ہوں یہ دونوں بھی احتمالات ہو سکتے ہیں افیہ دوہا اتھالیسو کہہ کر صاحب جلالن ایک بات بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو دو چیزیں بتائیں ایک خبر دینا دوسرا انشاء یعنی کہ کام کے آغاز کو بتانا ابتداعن اپنی طرف سے اب اللہ تعریف کی تعریف بیان کرنا دونوں احتمال یہ ایک ساتھ لینا زیادہ مناسب ہے افیہ دوہا اتھالیسو یہ دونوں کو مراد لینا یہ جو تیسرا ہے کہ اخبار بھی ہے اور انشاء بھی ہے تیسرا جو احتمال بتائے اخبار بھی ہے اور انشاء بھی ہے یعنی اس کو یوں سمجھو کہ لفظاً خبریہ اور معنی انشائیہ جو جملہ کہا جاتا ہے اس کے اعتبار سے بھی یہ مراد لینا زیادہ بہتر ہے افیہ دوہا اتھالیسو افیہ دوہا اتھالیسو افیہ دوہا اس میں تفضیل کا سغہ ہے سب سے زیادہ فائدہ مند سب سے زیادہ مفید یہ ہے اتھالیسو تیسرا یعنی کہ دونوں کے دونوں احتمالات اعلام بھی ہو یعنی اخبار اور انشاء دونوں مراد لیے جائیں یہ زیادہ بہتر ہے بہرحال الحمد للہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اس اللہ کے لئے اللہ کے جس نے انزلہ علی عبدہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الكتاب القرآن کہ جس نے اپنے بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب یعنی کہ خران پاک اتارا ولم يجعل لہو عیواجہ اور اس کتاب کے لئے یعنی فیہی اس کتاب میں عیواجہ کسی خسم کی کجی اور کسی خسم کا تیڑا پن اللہ تبارک و تعالی نے نہیں بنایا ہے یعنی اختلافا و تناخدا نہ الفاظ میں اختلاف ہے قرآن پاک میں نہ معنوی اعتبار سے ٹکراؤ ہے کہ ایک لفظ دوسرے لفظ کے مناسب نہ ہو یا پھر قرآن کی ایک آیت ایک معنی کو بتاتی ہو اور قرآن کی دوسری آیت پہلے معنی کے بلکل مخالف اس کا برعکس الٹا مفہم بتاتی ہو ایسا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کہیں پر بھی نہیں بنائے بلکہ ہر قسم کی کجی ہر قسم کے تیڑے پن سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو محفوظ بنایا ہے تو جس نے اپنے بندے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب قرآن پاک کو اتارا ہے اور اس میں کسی قسم کی کجی اور تیڑے پن کو نہیں بنایا ہے اب ترقیب کے اعتبار سے بتا رہے ہیں یہ جو پورا جملہ ہے اس جملے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ پورا جملہ حال واقع ہو رہا ہے اور حال ہے تو اس کا ذلحال ہونا ضروری ہے تو بتا رہے ہیں جملہ پورا کا پورا یعنی جملے سے مراد یہ جملہ حال بن رہا ہے کس سے من الكتاب الكتاب سے یہ حال ہے تو مطلب یہ کہ وہ ذلحال ہوا اور یہ جملہ اس کا حال بن گیا قیمن درست ہے مستقیمن ثابت ہے یعنی اس میں کسی قسم کی کجی نہیں ہے وہ بلکل درست اور ثابت ہے اب قیمن کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ بھی حال واقع ہوا ہے جیسے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا پورا جملہ حال بن رہا تھا ویسے ہی قیمن یہ بھی حال بن رہا ہے حالن ثانیتن مؤکدتن یہ حال سانیہ ہے یعنی دوسرا حال ہے تاقید کیلئے لائے گیا ہے یاد رہے کہ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا اس میں اس کتاب میں کسی خسم کا تیڑا پن نہیں ہے آگے پھر بتائیں قیمن یعنی درست ہے جو مانا لَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا ہمیں پہلے سے ہی سمجھ میں آ رہے تھے پھر اس کو الگ سے قیمن کے اللفظ کے ذریعے سے ظاہر کیا گیا ہے کیوں؟ کیونکہ پہلے والے مانا اور پہلے والے حال کی ہی تاقید بیان کرنے کے لئے تو بتا رہے ہیں حالن ثانیتن مؤکدتن تاقید کے طور پر لائے گیا ہے یعنی وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا میں پہلے سے ہی قیمن کے مانا موجود تھے لیکن پھر دوبارہ پہلے والے حال کی تاقید کے لئے قیمن الگ سے ذکر کیا گیا ہے لِيُنْ ذِرَا بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ تاکہ وہ ڈرائے لِيُنْ ذِرَا تاکہ وہ ڈرائے اب یہاں پر ہوا زمیر دیکھیں حضور پاک علیہ السلام کی طرف چونکہ قرآن نازل ہوا ہے حضور پاک علیہ السلام پر تو اس سے مراد بھی حضور پاک علیہ السلام ہی ہوں گے لِيُنْ ذِرَا تاکہ وہ ڈرائے يُقَوِّفُ بِالْكِتَابِ الْكَافِذِينَ اس کتاب کے ذریعے سے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہے اس کتاب کے ذریعے سے کافروں کو ڈرائیں کس سے ڈرائیں بَأْسًا شدیدًا سخت عذاب سے ڈرائیں کافروں کو سخت عذاب سے ڈرائیں اس کتاب کے ذریعے سے وہ سخت عذاب کہاں پر ہے وہ کہاں پر ہوگا مِن لَدُنْهُ اس کے پاس سے یعنی مِن قِبَلِ اللَّهِ اللہ کے پاس سے اللہ کی طرف سے جو عذاب آئے گا تو اس عذاب سے کافروں کو ڈرائیں قرآن پاک کے ذریعے سے وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا اور ان ایمان والوں کو خوشخبری دیں يَعْمَلُونَ الصَّالِحَات جو نئے کام کرتے ہیں کس بات کی خوشخبری دیں اس کی وضاحت ہو رہی ہے کہ ان کے لئے اچھا عجر ہے بہترین عجر ہے تو اب دیکھیں لِيُنْ دِرَا میں را پر زبر ہے مزارے پر لامِ کئی داخل ہونے کی وجہ سے وَيُبَشِّرَا میں وَاو کے ذریعے سے عرف کیا گیا ہے وہی لامِ کئی پر جس کی وجہ سے وَيُبَشِّرَا کے را پر بھی زبر آیا ہے یعنی لِيُنْ زِرَا وَا لِيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ تاکہ کافروں کو ڈرائیں اور ساتھی ساتھ ایمان والوں کو خوشخبری دیں جو ایمان لائے ساتھی ساتھ آمارِ صالحہ کی کہ ان کے لئے اللہ کی طرف سے بہترین اور اچھا عجر ہے مَا کسینا فیہی عبادہ مَا کسا امکسو کے معنے رکے رہنا وہ اس عجر میں ہمیشہ ہمیشہ رکے رہنے والے ہیں ٹھہرے رہنے والے ہیں مَا کسینا اس حال میں کہ وہ ٹھہرے رہنے والے ہیں فیہی اس عجر میں ابداً ہمیشہ ہمیشہ کیلئے تو اب یہ فیہی میں ہی دمیر دیکھیں عجرن حسنن کی طرف ہوگی یعنی اس اچھے عجر میں وہ ہمیشہ ہمیشہ ٹھہرے رہنے والے ہیں وہ اچھا عجر کیا ہے وہ ہوالجنت اب آخر میں وضاحت کیے کہ وہ اچھا عجر اللہ کی طرف سے جو ایمان والوں کو اور ساتھ ہی ساتھ عامال سالحہ کرنے والوں کو دیا جائے گا وہ ہے جنت مَا کسینا دیکھیں کہ یہ اس میں فائل کا سیغہ ہے اور حال واقع ہو رہا ہے اس میں فائل کا سیغہ اور حال واقع ہو رہا ہے جیسے کہ اوپر بتایا گیا کہ اس میں فائل کا جب حال واقع ہو تو حال کے لئے ذلحال کا ہونا ضروری ہے تو مَا کسینا جب حال ہے تو اس کا ذلحال کہاں پر ہے تو بتا رہے ہیں لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَ لَهُمْ مِن جو هُمْ ضمیر ہے وہ هُمْ ضمیر ذلحال ہے اور مَا کسینا فیہی عبدہ یہ اس کا حال واقع ہو رہا ہے یعنی ان کے لئے ہمیشہ اچھا عجر ہے اس حال میں کہ وہ اس عجر میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گی یہ اعتبار سے ترجمہ کیا جائے گا وَيُنْدِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّقَدَ اللَّهُ وَلَدَا اور ساتھی ساتھ ان اس قرآن پاک کے ذریعے سے حضور پاک علیہ السلام درائیں مِن جُمْلَةِ الْكَافِرِينَ مِن جُمْلَةِ الْكَافِرِينَ اللَّذِينَ ان کافروں کو قَالُوا جن کافروں نے کہا اتَّقَدَ اللَّهُ وَلَدَا اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَالَا نے بیٹا بنا دیا ہے اللہ کی اولاد ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں جو کافر یہ اخیدہ رکھتے ہیں ان کو بھی آپ درائیں یاد رہیں کہ اوپر کافر کی ایک قسم کا تذکرہ ہوا تھا وہ ایک قسم یہ تھی کہ اللہ کی ذات کا ہی انکار کرنے والے کافر کی ایک قسم اللہ کی ذات کا ہی انکار کرنے والے جسے عمومی طور پر اسطلاح شرح میں بھی کافر کہا جاتا ہے کافر کی ایک دوسری قسم جو اللہ کی ذات کو تو مانتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کی ذات میں کسی دوسرے کو شریک تھیراتے ہیں جیسے اللہ کی طرف غلط چیزیں منسوب کرنا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کرنا اور عزائر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا تو یہ چیزیں کیا ہیں یہ شرک کی طرف لے جاتی ہیں تو گویا یہ بھی کیا ہے ایک طرح سے کفر کی ایک قسم ہوئی تو کافروں میں سے ہی ہوں گے تو اس قرآن کے ذریعے سے جو اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے ہیں آپ ان کو بھی ڈرائیں جو اللہ کی ذات کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی ذات میں دوسرے لوگوں کو شریک تھیراتے ہیں ان کو ڈرائیں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے یعنی من جملہ سارے کافروں کو ڈرانا یہاں پر یہ مراد ہے مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ ان کو اس کا من علم کچھ بھی علم نہیں ہے مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ان کو اس کا کچھ بھی علم نہیں ہے یعنی یہ جو قول بھی کے ذمیر جائے گی اتخاذ اللہ والدہ میں اتخاذ کے جو معنی ہے اتخاذ الولد کے جو معنی ہے اس کی طرف یہ بھی ذمیر یعنی یہ جو قول کہہ رہے ہیں یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے یہ بات کوئی معمولی نہیں ہے مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ان کو اس بات کے بڑائی کا کچھ علم نہیں ہے وَلَا لِآبَائِهِمْ مِنْ قَبْلِهِمْ اور ان سے پہلے جو ان کی آبا و اجداد ہیں تھے ان کو بھی اس کا علم نہیں ہے الْقَائِلِينَ لَهُ جو ان کی آبا و اجداد جو ان سے پہلے گزرے ہیں وہ بھی اس طرح کے قول کے قائل تھے یعنی آپ اس کو یوں سمجھو کہ یہ طریقہ صرف حضور کے زمانے کے جو کافر ہیں ان کا ہی عقیدہ نہیں تھا یہ کفریہ اعتخاد اللہ کی ذات کا انکار کرنا اللہ کی طرف دیگر معبودوں کو دیگر بندوں کو منصوب کرنا بیٹا کہہ کر یا پھر کوئی اور بیوی کہہ کر منصوب کرنا یہ صرف حضور کے زمانے کے کافروں کا عقیدہ ہی نہیں بلکہ ان سے پہلے جو کافر ان کے جو آبا و اجداد ہیں ان کا بھی یہی طریقہ کار رہا ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو جمع کر کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ ان کو اور ان کے آبا و اجداد کو ان کی یہ کہی ہوئی بات کا علم نہیں حیصل کہ بہت بڑا کلمہ بہت بڑا کلمہ کبورت کبورا ایک برو کی معنی ہے بڑا ہونا کبورت باب کروما ایک روموں سے بہت بڑا کلمتا عدمت کلمہ تخرج من افواہیم جو ان کے موہوں سے نکل رہا ہے تو اب دیکھیں ترکیب کے اعتبار سے آگے بھی بتا رہے ہیں کہ کلمتاً کلمتاً ہیہ زمیر مبہم مبہم مراد کیا ہے کلمتاً وہ کلمہ کیا ہی بڑا ہے تخرج من افواہیم جو ان کافروں کے موہوں سے نکلتا ہے تو اب بتا رہے ہیں کلمتاً تمیز مفسیر یہ لفظ کلمہ تمیز بن کر واقع ہوا ہے ترکیب میں یہ تفسیر کر رہا ہے یہ وضاحت کر رہا ہے کس کی لدمیر المبہم کبورت کے اندر جو ہیہ زمیر مبہم وہ اس کی یہ وضاحت کر رہا ہے والمخصوص بالضمی محدوف مخصوص بالضم یعنی جس کی مضمت کی گئی ہے خاص طور پر وہ یہاں پر محضوف ہے یعنی وہ وہ بہت ان کی مذکورہ کہی ہوئی بات جو بات پیچھے بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے تو یہ بات کوئی معمولی چھوٹی موٹی نہیں بلکہ بہت بڑی انتہائی بڑے درجے کی بات ہے ان یقولون اللہ کذیبہ ان یاد رہے کہ عربی زبان میں حرف استثناء سے پہلے جو ان آتا ہے عموماً وہ معنافیہ کے معنی میں لیا جاتا ہے تو ان یقولون یعنی وہ لوگ نہیں کہتے فیدالی کا اس معاملے میں وہ لوگ اس معاملے میں نہیں کہتے کوئی بات اللہ مقولن کذیبہ مگر جھوٹی بات ہی کہتے ہیں یعنی وہ لوگ یہ جو اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منصوب کرتے ہیں وہ باتوں میں سے ذرا سی بات بھی ایک بات بھی سچی اور سچائی کا احتمال لگنے والی نہیں ہے بلکہ تو یہاں پر دیکھیں وہ جو اللہ کی طرف جھوٹی باتیں گھڑے تھے اور اللہ کی طرف بیٹے کی نزبت کیے تھے بیٹیوں کی نزبت کیے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سختی سے اس کا رد کیا ہے اور پھر جواب دیا کہ وہ ایسا کلمہ ہے کہ معمولی من نہ سمجھیں بلکہ اللہ کی طرف اللہ کی بڑائی میں اللہ کی طرف ایک نازیبہ لفظ استعمال کرنا اس کی طرف غلط چیزوں کو منصوب کرنا یہ ان لوگوں کی طرف سے ایک بہت بڑی چیز سادی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو چھوڑنے والا نہیں ہے بلکہ حقیقی بات تو یہ اللہ نے فیصلہ کیا کہ ان کی یہ جو بات تھی ان میں سے ایک بات بھی سچی اور درست نہیں بلکہ وہ جتنے بھی باتیں کہتے جاتے ہیں ما یقولونا اللہ مقولن کذبہ انہیں ہی کہتے ہیں مگر کھلے انداز میں جھوٹی باتیں اور مقولن کذبن یہ کذبن صفت ہے موصوف محضوف کی وہ موصوف محضوف صاحب جلالین مقولن کو ظاہر کر کر بتا دیئے ہے کہ یہاں کذبن کا موصوف جو محضوف ہے وہ مقولن ہے مقولن کذبن جھوٹی باتیں ہی وہ کہتے جاتے ہیں اب آگے سے حضور پاک علیہ السلام کو تسلیت دی جائے گی کہ آپ ان کے ایمان کی پیچھے نہ پڑے رہیں اور پھر ان کے بار بار ایمان لانے کی خواہش میں آپ اپنے آپ کو تھکان میں نہ ڈالیں اس طرح کی گفتگو آگے جاری رہے گی آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ انہیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی تفیقہ فرمائیں وصل اللہ تعالی وسلم علا خیر خلقی محمد وآلہ وآصحابی اجمعین والحمد للہ رب العالمین السلام